آپ کو بتائیں کہ چیئرمن ایچ ای سی مختار احمد نے فیصلبات میں جی سی ویمن یونیورسٹی کے نو کیمپس کے کم کا افتتاح کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ مکوانہ بائی پاس روپر ویمن یونیورسٹی کے لیے چار سو اکر زگا مختص کی گئی ہے وائس آسلر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر نورین عزیز قریشی ایم پی اے مدیہ حرانہ بھی موجود مزید جانتے ہیں اپنے نمائدہ جہانگیر اشرف سے جی جہانگیر آگاہ کیجئے گا جی آج چیئرمن ایچ ای سی ڈاکٹر مختار احمد نے فیصلبات کا وزید کیا ہے اس کا خصوصی مقصد تھا ویمن یونیورسٹی کا جو نو کیمپس ہے جو مکوانہ بائی پاس روڈ پر چار سو اکر جگہ فرام کی گئی ہے وہاں پر جو کیمپ آفیس بنایا گیا ہے اس کا افتتاح کیا ہے داکٹر مختار احمد نے چیئرمن ایچ ای سی نے وہاں پر وائس چانسلر ڈاکٹر نرین عزیز قریشی ایم پی اے مدیہ رانا اس کے علاوہ جو دیگر ریجسٹرار کشور ناہید رانا کنٹرولر ریزوانہ تنویر نگت بٹی اور دیگر جو تمام فیکلٹی ممبران اور تمام جو انچارجز سے مختلف شبجات کے جن میں پروجیکٹ ڈریکٹر سمیت دیگر اعتزاروں بھی شامل تھے وہاں پر وائس چانسلر ڈاکٹر نرین عزیز قریشی نے چیمین ایسی مختار احمد کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یونیورسٹی کے لیے حکومت کی طرف سے چار سو اکڑ جگہ فرام کی گئی ہے جس کے لیے ابتدائی طور پر یہاں پر کیمپ آفیس ٹائم کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر جو بھی انجیزنگ ورک کا آغاز ہونا ہے اس کے نگرانے کی اجازت کے اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کا جو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ کی ہے وہ ایسی سی کو منظوری کے لیے بجوائے گیا ہے اس کا پی سی ون بجوائے گیا ہے سب سے پہلے جو چار سو اکڑ آرازی فرام کی گئی ہے ویمین یونیورسٹی کے نیو کیمپس کے لیے مکوانہ بائی پاس ور پر وہاں پر سب سے پہلے چار دیواری قائم کی جائے گی تاکہ کوئی بھی جو ڈویلپر پروجیکٹ ہے اس کو سیکیورٹی فرام کی جا سکے کیونکہ یہ دور دراز علاقہ ہے تو اس لیے پہلی پروجیکٹی یہی ہوگی کہ اس کی جو چار دیواری ہے اس کے لیے فنڈنگ منظور کی کروائی جا سکے اس حوالے سے بقاعدہ تو آخر پنجاب و کومر سے بھی اور فیڈل سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے فنڈنگ کے لیے اور تمام جو پی سی ون ہے نیو کیمپس کے لیے وہ بجوائے گئے ہیں تو اس کے بعد وائس چیئر میں نیچسی مختار احمد نے یہاں پر مین کیمپس کا بھی وزٹ کیا ہے اور اس وقت یہاں پر مین کیمپس میں جو ویڈیو کانفرنس روم قائم کی گئی ہے اس سے افتتہ کیا گیا اور یہاں پر اب جو طلبہ میں سکولرشپ ڈسٹیبیوٹ کی جائیں گی چیئرمن ایس ایسی کی طرف سے یہاں پر بھی ایم پی اے مدیہ رانہ اور ایم پی اے نجمہ افسر بھی موجود ہیں اور ابھی یہ تقریب بھی جاری ہے جس میں جو طلبہ ہیں ان میں نیڈ بیس ایس ایس ای سکولرشپ تقسیم کی جائے گی بہت شکریہ جہاں گی رشرف آگاہ کر رہے تھے کہ طلبہ میں سکولرشپ بھی تقسیم کی جائیں گی وائس آسنر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر نورین عزیز قریشری ایم پی اے مدیہ رانہ بھی موجود ہیں